قومت علشاء صاحب میں اگر جان سے دیں میں سیاسی بات میں کہنا تو میں ذرا کارستہ دیکھ لوں میں نے آپ کی سارے گفت کو سنی ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے سب میں اگر سوال تو سن لیں یہ بتائیں سوال کریں آپ نے دوپیر میں آپ ہماری پرانکسمیشن میں آئے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تحفظات ہیں اس تفصیلی فیصلے پر عمل درامت کے وہ ذرا بتا دیں کون سے تحفظات ہیں سب سب سے بڑی اہم جو فیصلہ کرنے کے بارے کرے گا پاکستان پیرا سوال یہ کرے گا نظر سانے کی ترخواہ جمع کرواتے بک کہ جناب ابھی انٹرپارٹری الیکشن کا ایک فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے ابھی انٹرپارٹری الیکشن کے بارے میں ابھی الیکشن کو سماعت کر رہے ہیں نمبر ٹو وہ یہ سوال اٹھائے گا کہ جناب چونکہ قومی اسمبری سیکٹریٹ نے تحریک انصاف کو ڈی لیسٹ کر دیا ہے اس سوال یہ اٹھائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے لاؤو نینڈ کے تحت جو ہمارا الیکشن ایک توینی بل پاس ہو چکا ہے جس کے تحت بارہ جلائے کا جو فیصلہ جو ہے وہ بھی غیر فال ہو گیا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار نکات بتا کر کہ ہم پارٹی نہیں مانتے قانون سازی ہو چکی ہے کچھ چیزیں عدالت میں فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا فیصلے پر عمل درامت تو میں دو پوائنٹ آ رہا رہا ہے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نظر سانے کی درخواد جمع کروائیں گے اس پوائنٹ کے ساتھ نہیں تو فیصلہ یہ کریں گے جو فیصلہ بھی تک چار جلاز ہو چکے فیصلہ نہیں آ رہا تو میری نظر میں جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان مزید کشم کش بچنے کے لیے سپرم کورٹ پاکستان کے آج کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کرنے ہیں کمر دلشاد صاحب عموماً جب آپ بات کیا کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا سینس ہے جو آپ کے پاس ہے اس دس انسائیڈ انفرمیشن جو آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں نہیں کمیشن کا دلاز صاحب میں چل رہا ہے نا تو ممکن ہے کل کمیشن فیصلہ کریں کہ چونکہ بہت اہم فیصلہ آ چکا ہے اور ان کے سامنے یوسف زاگلانی کی مثال موجود ہے کہ جب جسٹر اتخار چودری نے وہ حکم نہیں مانا تھا یوسف زاگلانی نے تو کیا فیصلہ آیا تھا تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام سیاکوں سے باق کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے فیصلہ کر لیں کہ ہم مزید کشکان سے بچنے کے لیے ہم سیبروں پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کر رہے کے بارے میں اپنے راہے دے دیں کہ ہم اس پر عمل درامت کر دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بات وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہمارے ریکارڈ کے مطابق تو تحریک انساب جو ہے وہ سیکشن دو سو نو کے تحت پارٹی الیسٹیشن ختم ہو چکی ہے اس کا سیبر ختم ہو چکا ہے انٹر پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں سپروں پاکستان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل درامت کرے گا الیکشن کے پاکستان لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی تو خود الیکشن کی مشکل کہہ رہا ہے کہ یہ ہم انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں پارٹی کا اندر تو ہم کیسے اس پارٹی کو تصریم کر لے جبکہ ہمارے ریکارڈ میں تحریک انساب کا کوئی موجود ہی نہیں ہے سر یہی تو اصل مسئلہ ہے تحریک انساب کا وجود اپنی جگہ ان کو سمبل دینا اپنی جگہ پوری سپریم کورٹ نے یہ کہا دیارہ ججز نے کم از کم کہ غلط تشریح کی فیصلے کی سمبل نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت ہی ختم ہو جائے گی اس پر تو تمام جج اس پر اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک بات بتائیں ازر آپ بڑے عرصے اگر آپ کی ایڈوائس لی جائے تو اس پر آپ کا خیال ہے کہ کوئی کنٹیمٹ لگتی ہے سپریم کورٹ کی کیونکہ وہ پہلے فیصلہ بھی دے چکے شورٹ آرڈر اس کے بعد وضاعت بھی دے چکے ہیں اب ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی وہی بات کر رہے ہیں کوئی کنٹیمٹ لگے گی اس الیکشن کمیشن پر لگ سکتی ہے کنٹیمٹ لگ سکتا ہے جہر ہے کہ تہنی ادالہ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان ملک کا سب سے بڑا ہی دھوڑا ہے اور وہ آئین کی تشریح کرنے کے پاس اختیارات ہیں جہاں پارلیمنٹ کو کانون سازی کرنے کے اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان کو آئین کی تشریح کرنے کے اختیارات ہیں تو وہ ممکن ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے حالات چل رہے ہیں اگر انہوں نے الیکشن کمیشن پر توہینے الیکشن توہینے ادالت لگا دیا تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پیچھے کون کھڑا ہے کوئی بھی نہیں کھڑا تو الیکشن کمیشن پاکستان کو تو تمام صورتحان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ہمارے سامنے کون کھڑے ہیں حکومت کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے آج بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا لیکن کیا یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کیونکہ آپ ظاہر ہے بہت سی ایسی میٹنگز کا حصہ رہے ہوں گے جہاں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہوگا کہ فیصلہ دیا ہو اور الیکشن کمیشن کہے دیے غیر آئینیاں ہم نہیں مانتے ہیں کبھی یہ ہوا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن تو پہلی بات تین سوال اٹھائے گا تین سوال اٹھانے کا جواب دے گا کہ آج نظر سانے کے حوالے سے اگر وہ نظر سانے نہ کی ان کے کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید کشم کشمہ نہیں پڑھا چاہتے تو ممکن ہے کہ فیصلہ کر دے کہ ہم سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر عمل درمت کرنے کے لئے تیار ہے لیکن پھر ہم فیصلہ سے الیکشن کمیشن کے کمیشنے کرنا ہے انہوں نے اپنے سباب سیاکو سباب کو بھی دیکھنا ہے بازی کے فیصلے بھی دیکھنا ہے ان کی اختیارات بھی بہت زیادہ ہے صرف پاکستان کے پاس وہ کمیشنے عدالت بھی لگا سکتے ہیں وہاں عدالت جب پرائیم نیسٹر لگا سکتے ہیں انہیں عربی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری صورتیں البنی گھمگیر پیدا ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن پر کمیشن پر کمیشنے پر کمیشنے پر کمیشنے پر کمیشنے کمیشنے پر کھڑا ہے تو اس لیے ہمارے جو کمیشنے کے جو حکومت کیا سوچ رہی ہے نظر تو آ رہے کیا سوچ رہی لیکن